کے پی کے سے چلنے والے خجوم کے دلوں میں اور دماغوں میں علی امین گنڈاپور کی شکل میں عمران حان ان کی قیادت کر رکھتا پشتونوں کو میں جانتا ایک ایک شخص کٹ مرتا پھر بعد میں جا کر گنڈاپور کے گھرے بانتا کسی کا خات پہنچ بیس اصولی زرداری ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں اور ایک میں صرف مولانا فضل الرمان اپنا پیرہ بھی رکھے تو پھر بھی بھائی شطرنج کا کھلاڑی مولانا فضل الرمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس مور پر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تو ان کی سیاست پر بھی ختم شد کی مخر لگتا السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان حواجہ عاصف تک ناظرین اکرام ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے کہ اب پی ٹی اے کا کیا بنے گا تبدیلی کے امکانت ہیں یا نہیں عمران حان کا مقدر طویل عرصے تک ابھی جھیل ہے یا عمران حان کی رہائی ممکن ہے یہ سوال بھی اٹھائے جا رہا ہے کیا علی امین گنڈا پر یہ جو ایک اپیسوڈ چلا کیا یہ علی امین گنڈا پر کی ملی بھگت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا در پردہ عمران حان کے ساتھ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایک بات تو بڑی واضح ہے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی معلومات کے بلبوتے پر کہہ رہا ہے اور میں یہ آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہوں گا خبر کے حوالے جو واقعتاً خبر نہ ہو عمران حان سے مسلسل رابطے جاری ہیں عمران حان تنگ آ چکا ہے آپ کہہ رہے ہوں گے عمران حان کے ساتھ رابطے جاری ہیں اور علیمہ حان مخترمہ کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے لوگوں کو سڑکوں پر گسیٹا جا رہا ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا عمران حان کے ساتھ مذاکرات بھی چلتے رہیں گے آج کا مجھے علم نہیں لیکن میں ملک کی صورتحال کو سمجھنے کی بنیاد پر یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ آج بھی لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران حان سے کوئی راہ اور رسم کیسے بڑھائی جائے کوئی راستہ کیسے نکالا جائے اس کی ایک وجہ بالکل ظاہر و باہر ہے دازج اکرام کہ پی ٹی آئی اب کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں اس قوم کا نام پی ٹی آئی ہے گنڈا پر اس وقت تک گنڈا پر ہے جب تک اسے عمران حان کی اشیر وار حاصل کوئی لیڈر بھی اس وقت تک پی ٹی آئی کا لیڈر ہے جب تک عمران حان کی نظر سے وہ اپنی کسی کرتوت کی وجہ سے گرہ نہیں تو یہ سوال کہ یہ ہوا کیا کیونکہ بہت ایک جوش اور جذبہ پایا جاتا تھا پنجاب کے اندر لوگ دیکھ رہے تھے پشتون بھائیوں کے کافرے کو جو آگے بڑھتا چلا رہا تھا وہ تمام رکافتیں جو بظاہر ناقابل عبور دکھائی دیتی تھی ان سب کو عبور کرتے ہوئے اسلامباد کے اندر داہر اور پھر نا سمجھ آنے والا ایک واقعہ ہوا جس کی کوئی بھی تو جی باعث سے تسلی نہیں بن سکتے کہ گنڈا پور کیپی کے ہاؤس چلے گے اسلامباد جو ریڈ زون کے اندر واقع ہے کیا ضرورت تھی اس کی آئیے ذرا یہ تجزیہ کریں کیونکہ میرا ایک ذاتی طویل ہائیڈن سیک کا سیاسی سفر بھی ہے سیاسی کارکن وہ ہوتا ہے جو خالات کا اندازہ درست لگا سکے اور خالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے باقی لینا دینا مقدر کہے چلیے میں یوں کہتا ہوں کہ اگر میں علی امین گنڈا پور کی جگہ ہوتا میں کبھی اتنے چارجد حجوم کو چھوڑ کے الہدہ نہ ہوتا میں ان سے بیس قصد دور بھی کبھی نہ جاتا کسی صورت پہ نہ جاتا اور یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ایک جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں حجوم کو بھی یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں علی امین گنڈا پور کی سلاحشتوں سے آپ اختلاف کر سکتے لیکن یہ معنی بغیر چارہ ہرگز نہیں کہ کے پی کے سے چلنے والے حجوم کے دلوں میں اور دماغوں میں علی امین گنڈا پور کی شکل میں عمران حان ان کی قیادت کر رہا تھا مقرر کہتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو ڈھی چوک کے قریب جہاں میں پہنچ چکا تھا میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت کے بعد محفوظ ترین محسوس کرتا پی ٹی کے کارپنوں کے درمیان اپنے آپ کو رہا اور پھر دوسری بھائی یہ ہے کہ وہ قافلے جو کی پی کے سے آئے تھے پنجاب والوں کے میں بات میں بات کرتا ہوں کم نہیں ہے یہ بھی لیکن جو لوگ ساتھ آئی تھے پشتونوں کو میں جانتا ایک ایک شخص کٹ مرتا پھر بعد میں جا کر گنڈا پور کے گھرے بانتا کسی کا ہاتھ پہنچتے اگر وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان رہے اور پھر پنڈی اور اسلامباد کے لوگ بھی امن کے گھروں سے نکلتے لیکن گنڈا پور سب تشریف لے گئے کہتے ہیں کہ میں چائے پینے چلا گیا میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا میں چائے پینے کی کیا ضرورت تھی فریش ہونے کی کیا ضرورت تھی یہ تو بھکا پیاسہ رہنا پڑتا ہے تبدیلی کے لیے انقلاب کے لیے اور پھر اس کے بعد جو کہانی ہے وہ ذرا سنی کہ کھڑکیاں ٹوٹنی شروع ہوگی دروازے ٹوٹنے شروع ہوگے اسلامباد پولیس بھی تھی رینجر بھی تھی اور ایک بندہ آیا جس نے مجھے اشارہ کیا وہ لے کر مجھے برجی پر چڑھ گیا وہاں میں لیٹ گیا پھر وہ میرے پاس آیا اور پھر اس نے کہا کیمرے لگے ہوئے وہاں بھی کنٹرول روم میں سب کچھ دیکھا جاتا ہے پھر ان کی نظر جو پکڑنے کے لیے آتے ہیں جو دھوا بولتے ہیں اتنی بھاریک اور امیق ہوتی ہے کہ چونٹی بھی کسی سراح میں نہیں گھسپا دی ان کی نظر سے اوجل نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ سارے مقامات میں نے بھگتائی ہوئے ہیں میں ان سے گزرا ہوا تو علی امین گنڈا پور جس کا ما شاء اللہ وزن بھی جو ہے وہ کوئی لکھنوی اور بجنوری اور دھیل بھی تو ہے کوئی نہیں ہے پہلوان ہے پورے وہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے اور پھر دوسری برجی پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر کوئی شخص انہیں اتار دیتا ہے اور باہر نکال دیتا ہے پھر وہ پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے ذرا اندازہ کیجئے اگر اسلامباد آپ نے دیکھا ہے اور کے پی کے ہاؤس بھی آپ نے دیکھا ہے وہاں سے پیدل چل پڑتے ہیں اور ٹریل تھری پہ پہنچتے ہیں پھر ٹریل تھری سے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں اوپر چڑھ کے پھر وہ ٹریل تھری سے شمال کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاتے ہیں اور چلتے 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 وہ منال جا پہنچتے ہیں کوئی تو کہانی ایسی ہونی چاہیے جس میں بندہ ایک فیصد بھی یقین کا اب یہ ہوا کیا یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا اور اپنی دیانت درانہ رائے دوں گا اس پر یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں کافلے چلتے رہیں گے اور نکلے گے اس شاک کے کافلے یہ رکنے والی بات نہیں لگے یہ جو کچھ ہوا اس کا تجزیہ بھی ضروری ہے تاکہ سبق خاص ہے اب دیکھئے یہ سارا وہ علاقہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں اتفاق سے منال سے پرے ہمارے دوست ڈیکٹر اسرار شاہ صاحب کا وہاں ایک چھوٹا سا تخواہ ہے جہاں ہم جائے کریں اب علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ منال پہنچنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو مجھے مارگلا خل کے اس طرف یہ پتہ تھا کہ ہریپور کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے خانپور ہریپور وغیرہ اور میں نے پھر پیدل چلنا شروع کرنا اور وہ سارے کا سارا لینڈس کے میری نظر میں وہاں ایک کار ملتے ہے پتھر پھینکتے ہیں کار رکتی ہے اور یہ جناب اس کار میں سوار ہو جاتے ہیں پھر ہریپور سے پتہ نہیں مردہ بھئی ہریپور اگر پہنچ گئے ہو آپ چیف منیسٹر ہو آپ کے آئی جی کے پاس ہیلیکپٹر موجود ہے آپ کا اپنا ہیلیکپٹر وہاں کھڑا ہے موجود ہے تو پھر یہ مارک پولو کی طرح کی کوئی کہانی پیش کرتے ہیں یا واسکوڈی گاما کی طرح ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر سے ہوتے ہوئے چلتے چلاتے پھرتے پھراتے وہ پشاور پہنچا اور جلاس میں جا کر تقریب فرما دیتے ہیں یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس پر کوئی سلیم متباشک غور کرنے کی بھی ذہمت گوارہ نہ کرے گا اور اگر اسے بطور لطیفہ سنایا جائے محفل میں تو ہنس ہنس کر پسلیوں میں بھل پڑ جائے اور آنکھوں سے پانی بہنے لگے اتنی وزہ کا حیث یہ کہاں پھر یہ ہے کیا آئیے ناظرین اکرام میں اس پر آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی مجودہ صورتحال کیا ہے اور مستقبل میں کیا امکانات ممکنہ طور پر کیا ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے عمران حان کا مستقبل کیا ہے اور اس ملک کا مستقبل کیا ہے اس ساتھ زب اسے ایک استاد کا شیر ہے میر تکی میر کے ہامسد کا جو ساتھ سے نکلی ہے وہ سبد سنی ہے جو تار پہ پیتی ہے وہ کس کو پتا ہے اب علی امین گنڈاپور ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ ساری کی ساری کہانی فیک ہے کنکاکٹٹ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں پائی علی امین گنڈاپور اصل کہانی چھپا رہے ہیں لیکن آپ بھی انتظار کیجئے اور میں بھی انتظار کرتا ہوں چلد وہ کہانی منظر عام پر آ جائے چونکہ عمران حان نے کہا اس مرد مومن نے جو اس وقت ظلم اور ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے سرمے کی طرف یہ قائم دائم ہے اس کا بھرم مانے ہے کہ میں اپنی رائے پہ عمران حان جب اس سلسلے میں کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس پر میں اپنا تجزیہ اور تفسرہ پیش کروں گا لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگلے دس روز تک کے لیے عمران حان کی ملاقات پر پابندی لگا دی گی ہے بلکہ اڈیالا جیل میں مقیجت کوئی شخص بھی اپنے عزیز و اکارب سے نہیں ملسے بظاہر اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سیکیورٹی میجرمنٹس کے حوالے سے یہ پابندی آئے دکھا جبکہ حقیقی یہ ہے کہ اب بھی یہ فارم فارٹی سیون کے غلیظ بطن سے پیدا ہوئی حکومت کا خیال ہے کہ وہ آئین کا خلیہ بگاڑ لیں گے ان کا یہ خام حیال بھی ہے کہ آئینی عدالت بنا کر قاضی فائز عیسیٰ کو اس کی سربراہی سوم میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ نام ممکنات یہ خوہ ہی نہیں سکتا ایک شخص بھی یاد رکھی گا اس ویلوک ایک شخص بھی نہ کسی داب نہ دباؤ نہ روب نہ لالج نہ ترغیب نہ تحریص نہ مال نہ دولت نہ مقام نہ منصب کہ عوض عمران حان کا ساتھ پڑنے کا اعلان کرنے کی جرورت کریں غلطی کریں جو بھی ایسا کرے گا اسے پتا ہے اسے علم ہے اچھی طرح کہ پوری قوم اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پہ توف بھیجیں ممکن نہیں ہے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ کہاں سے پورے کریں گے اپنے لوگ اور دوسری بات میں کہتا چلا رہا ہوں کہ فضل الرحمان آپ کہتے ہیں نا کہ آسر زرداری بڑا شاتر ہے آپ یقین میں دونوں کو اتنی قربت سے جانتا ہوں جتنی قربت سے آپ اپنے کسی قریب ترین دوست کو جانتا آسر والی زرداری جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس کا پاس کو بھی نہیں میٹر ہی نہیں کرتے بیس آسر والی زرداری ترازو کے ایک پنجے میں رکھے جائیں اور ایک میں صرف مولانا فضل الرحمان اپنا پیرہ بھی رکھے تو پھر بھی بھائی شترنج کا کھلاری وہ اپنی سیاست خراب نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے اس کے دل میں نفرت ہے اس کے بارے میں جلوسوں میں پی ٹی آئی کے کارکن جھوم جھوم کر خلاف نعرے لگاتے رہے ہیں القابات سے نواز دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میرا تیزیہ میرا اندازہ یہ ہے کہ آئینی تبدیلیوں اور ترامیم میں مولانا فضل الرحمان کبھی بھی ساتھ ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دوینڈلنگ اور ڈیمنیشنگ زوال پذیر مظاہر ہیں ختم ہوتے مظہر ہیں لیکن دین کے نام پہ مذہب کے نام پہ مسجدیں تو آباد رہے گی جب تک مولانا فضل الرحمان زندہ ہے اللہ نے تولے عمر اطا فرمائے اس کے بعد ان کے بچے تیار ہیں قیادت کے لیے تو مولانا فضل الرحمان کائیں شخص ہونے کہ بابصف اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس مور پر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تو ان کی سیاست پر بھی ختم شد کی مخر لگتی ناظرین اکرام میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے آپ یقین جانئے دوٹینی مالس میں کہہ رہا میں بغیر کسی رگوں میں دھوڑنے والے زہر کی تلخی کے کہہ رہا کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا بے شرم بے حیاء میں انتہائی دیانت داریتا ہوں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے اتنا بے شرم شرم اسے پتا ہے کہ پوری قوم مجھ پہ لانت برسار ہے پتا ہوتا ہے ہر شخص کو پتا لیکن یہ ظرف ہے نا ذلت سہنے کا ظرف ہے ذلت سہنے کا ظرف اس کا سمندروں سے بھی زیادہ برسید اور گہرہ لیکن ہوگی اسے ناکابل آج ایک مقدمے میں کہا قاضی فائز عیسیٰ نے کہ یہ جیڈیشنی جو ہے ماضی میں مارشللہوں کو تخفظ فراہم کرتے رہی ہے یہ مارشللہ نہیں ہے یہ بدترین مارشللہ ہے ناظرین اکرام یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں خاک سار میں نے سیاہ الحق کا بدترین مارشللہ دا ہوں میں اس کے دور میں آج تو نئی جنریشن ہے یہ اٹھارہ سو ستاون کی باتیں ہیں جو میں کر رہا میں موسٹ وانٹڈ تھا پاکستان میں چونکہ مجھ پہ الزام تھا کہ جنرد زیاہ الحق کے تیارے پہ جو میزائل داگا گیا تھا رابل پنڈی سے جو مسخ ہو گیا وہ میں ہی لے کر آیا اور مجھے آج فخر ہے اگرچہ وہ مہم جوئی تھا لیکن چونکہ میرے ملک پر وہ غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے تھا جنرد زیاہ الحق اس وقت میں جائز سمجھتا تھا اسی میں مجھے جب گرفتار ہوا تو سزائے موت میری آخری ملاقات اور اس کے پیچھے طویل جد و جہد ضرف کرنی بھٹو کے دور سے لے کر اس دور میں میں کہہ چکا ہوں کہ اصل جہلے میں نے چھ ساتھ اس عوائل عمری میں بھو ایک سٹوڈنٹ لیڈر کی ہے کہ ضرف کرنی بھٹو میں جب بھرا وقت آیا تو میں بھول گیا کہ میرے ساتھ ضرف کرنی بھٹو نے کیا کیا تھا میں کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ کیونکہ وہ مظلوم اور پھر پونے نو سال جیلوں میں گزارے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک ہوتی کیا ہے تحریک بھنتی کیا ہے جیسے میں نے کہا کہ میں موسٹ وانٹڈ تھا تو یہ اپنے بزرگوں سے پتا کرنا موسٹ وانٹڈ لیکن یقین جانئے جب میں موازنہ کرتا ہوں جنرل زیاء الحق کے مارش اللہ کا میرا حیال تھا وہ دنیا کا بطرین مارش اللہ دنیا کی بطرین فستائیت لیکن یہ محول دیکھ کے یہ کوئی مبارگہ رہے نہیں ہے اب جنرل زیاء الحق کے مجھے رحم آنا شروع ہو گیا یار وہ تو بڑا اچھا بھی تھا وہ تو ان کی طرح بے حیاء نہیں تھا وہ ان کی طرح بے شرم نہیں تھا وہ ان کی طرح ظالم اور سنگ دل نہیں تھا پھانسیاں لگائی کوڑے لگائے مجھے خود سزائے موت کو یہ آخری ملاقت تک ہوگی وہ اللہ بچانے والا ہے آج میں بھی لاک کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے میں تو زندہ تھا تو لوگ کس سے کیا کرتے تھے کہنے گھر جا کے بہت اچھا تھا وہ اس کی آتیں بہت اچھی تھی میں زندہ تھا اور مجھے ماضی کے سی کے کے ساتھ یاد کرتے تھے چونکہ وہ پھانسی میری نویشتہ دیوار میں آپ کے سامنے بیٹھ دائم یعنی وہ اتنی بے شرمی اور بی آئی ناس نے اکرام اتنا ظلم اتنا جبر نہیں کوڑے بھی مارے گئے لوگوں لوگ کہتے ہیں جناب وہ تو کوڑے کوڑے جو یہ کر رہے ہیں وہ کوڑے تو کچھ بھی نہیں ہیں وہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دھاگے میں پھول پرو کے ہمیں مارے جا رہے ہیں ان کی نصف جو یہ کر رہے ہیں میں کسی کو نہیں پتا تھا میں کور پکڑا گیا افغان سرحد پار کرتے ہوئے اور پھر فرار ہو گیا فرار جب ہو گیا تو میرے گھر بھی جاتے تھے دیکھنے کے خواتین پھرکی کھول کے کہہ دیے کرتے تھے بھائی وہ گھر پہ نہیں ہے کبھی کسی نے دروازہ نہیں دو کبھی اندر داہر ہو کر انہوں نے بے خورمت نہیں کہے کچیب دور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہے انڈیکلیرڈ مارشل غیر اعلانی مارشلہ ہے لیکن اس مارشلہ سے یہ بدترین مارشلہ ہے تو یہ ملک کو جس طرف لے جائے جا رہا ہے میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ ملک ٹوٹ رہا ہے باز آ جائے بس کرتے بار بار عمران حان سے ایک بات کہتے ہیں کہ جی سیاست میں بات چیت ہوتے ہیں کسے بات چیت ان سے یہ نواز شریف سے یہ شباہ شریف سے درہا اندازہ کیجئے کہ آپ کے غصے غم کا کیا خال ہوگا کیا پیمانہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہو کہ پورے پاکستان میں آپ کے اس محالف نے صرف سولہ سیٹیں جیتی ہیں اور آپ نے ایک سو سار سیٹیں جیتی ہیں یہ ایسے بھی زیادہ اور آپ کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا ہو آپ کے سا یہ ہو رہا ہو تو آپ کیا ان لوگوں سے بات کریں گے یہ فارم فارٹی سیون والوں ان سے نہیں بات بات ہوگی پاک فوج کی کیا دست ان کی کیا جرت ہے کہ عمران حان کو یہ اندر رکھ سکیں یا عمران حان کو دیوار سے لگا سکیں ان کے بس کی بات نہیں ہے عمران حان کو انہوں نے قید کر رکھا ہے جن کے پاس ایف سکسٹین جن کے پاس ایٹوی میزائل ہیں جن کے پاس غوری میزائل ہیں ان کے پاس آٹھ لاکھ مسلح فوج ہے تیارہ شکن توپے ہیں بندوق کے ہیں انہیں چاہیے کہ اب بات کر لے ابھی بھی وقت جازت دیجئے ناظرین اکرام ملتے ہیں اگلے ویلو